الہمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعدہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اختلاف ایک ایسی لانت ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ اس لانت سے اس معاشرے کو محفوظ فرمائے دوسری جگہ پر اس کو رحمت بھی بتایا گیا ہے لیکن یہ وہ رحمت ہے جو علماء کے درمیان ہو اور تہذیب کے دائرے میں تمدن اخلاص کے دائرے میں صرف اپنے پوائنٹ اف یو کو دوسرے کے سامنے رکھنا جیسا میں نے کہا تہذیب کے دائرے میں اور دوسرے کو صبر اور ضبط کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھنا اسے کہتے ہیں اختلاف رحمت لیکن جب یہ رحمت زحمت بن جائے تو پھر یہ اختلاف رحمت نہیں رہتا بلکہ لانت بن جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی چیز کے لیے میں دعا گو ہوں اور آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اس لانت سے اس معاشرے کو محفوظ فرمائے اچھا اب جو اختلاف ہے اس کی بہت ساری ڈیفنیشنز ہیں لیکن جو پرٹیکلر ہے اور مین ہے وہ کیا ہے اسی پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اختلاف آپ لوگ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کا پرنٹ اف یو الگ ہے آپ کا الگ ہے تو اس لیے اختلاف ہے آپ کا مسئلہ کا الگ اس کا الگ اس لیے اختلاف آپ کا نظریہ الگ اس کا الگ اس لیے اختلاف آپ کا رہبر الگ اس کا الگ اس لیے اختلاف نہیں میں بتاتا ہوں اس کا مین جو بیس ہے وہ کیا ہے اس کا مین بیس ہے انا خود پرستی میں یہ جو میں اندر کی انسان کی ہوتی نا میں وہ اس کا بیس ہے اختلاف کا آپ یہ دیکھئے اگر آپ کسی اس بندے کو جو آپ سے آپ کے مسلک سے آپ کی ایڈیلوجی سے آپ کی فکر سے جو اتفاق نہیں رکھتا اس کو اس کے سامنے آپ دلائل کے امبار لگا دے اور وہ دلائل حق پر مبنی ہو سچے ہو صحیح ہو یا وہ لگا دے امبار اس کے دلائل صحیح ہو اس کے باوجود بھی نہ آپ مانیں گے نہ وہ مانیں گا ہو سکتا ہے اس مختصر وقت کے لیے اس وقت کے لیے آپ اپنی گردن جھکا لیں یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں یا اپنی ہار کا اعتراف کر لیں لیکن آپ اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ اس کو صحیح نہیں کہیں گے کسی بھی قیمت پر بلکہ اس وقت تک جب تک کہ رب آپ کا دل نہیں بدل دے یہ بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ یہ معاملہ ہے انا کا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میرے مسلک کا وجود ختم ہو جائے گا میری آئیڈیلوجی ختم ہو جائے گی بلکل میرا بیس ہی ختم ہو جائے گا اگر میں اس سے متاثر یا متفق ہو گیا تو دوستوں آپ بازار سے سبزی خریدنے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدنے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح مہاں پر چھٹائی کرتے ہیں مطلب ایک ٹھیلے کے اوپر بہت ساری سبجی پڑی رہتی ہے اور آپ اس میں چھٹنا شروع کرتے ہیں بری بری چھٹ دیتے ہیں اچھی اچھی چون لیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے اتفاق نہ رکھنے والا آپ سے مختلف ایڈیلوجی سوچ اور فکر والا بندہ بھی ہو اگر وہ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے اچھی بات ہے تو آپ یہ مت دیکھیں کہ کہنے والا کون ہیں بلکہ اسے ایکسپٹ کریں یہی انسانیت کا تقاضی ہے اور یہی سچائی کا تقاضی ہے مثال کے طور پر آپ کسی آئیڈیلوجی سے کسی فکر سے کسی مسلک سے اتفاق نہیں رکھتے لیکن وہ آپ کو ٹکرا گیا اور آپ سے کہتا ہے کہ بھئیہ پانچ وقت کی نماز کثرت سے پڑھا کرو آپ کیا کہیں گے نہیں چونکہ یہ دوسرے مسلک اور دوسری آئیڈیلوجی کا بندہ کہہ رہا ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا نماز اس نے کیسے کہا آپ کہو گے یہ نہیں کہو گے کہنے والے کہہ بھی دیں گے لیکن اکثر و بیشتر و سمجھدار لوگ نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ اس نے صحیح بات کہی پڑھنی چاہیے بھئیہ روزے رکھا کرو جب بھی آئے روزے تو کوشش کرا کرو پورے مکمل روزے رکھو نہیں اس نے دوسری آئیڈیلوجی والے نے کہی تو میں نہیں رکھوں گا ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا تو جو اچھی بات ہے وہ ایکسپٹیبل ہوتی ہے اور اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ چاہے کوئی بھی کہے کسی کی زبان سے ادا ہو لیکن معاشرے کا نظام اور ہماری سوچ اور فکر یہ بن چکی ہے یا بنا دی گئی ہے یہ دو باتیں ہیں بنا دی گئی ہیں کہ کچھ بھی کہلے قرآن کی آیات پڑھ لے قرآن پڑھ لے ہو سکتا ہے جو باطل لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا لیکن ان کے یہاں بھی چند چیزیں اچھی مل جاتی ہیں آپ کے یہاں بھی چند چیزیں اچھی مل جاتی ہیں کسی اور کے یہاں بھی چند چیزیں برائی تو سب کے اندر ہوتی ہے غلطیاں خامیاں تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا لیکن اگر کہیں کوئی اچھی بات ہو تو اس سے آپ ایکسپٹ کریں تو اس کا جو بیس ہے اختلاف کا وہ کیا ہے انا انا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ایک ایسی جیتی جاگتی میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا غور سے سنیے گا بالکل ابھی لیٹس اور تازہ مثال آپ لوگ دیکھتے ہیں ممبروں سے اور دیگر اجلاس وغیرہ اور محافل کے اندر آپ یہ سننے کو ملتا ہے کہ سادات کا احترام کرو سادات آل رسول ہیں ان کی عزت و حرمت کو برقرار رکھو ان کی تعظیم کرو ان کی توہین مت کرو یہ تباہم چیزیں سنتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اسی آئیڈالوجی کے خلاف کوئی بات کسی سادات کی زبان سے نکل جائے کوئی اختلاف کی بنیاد پر ان کی تنبیہ کر دے کوئی سادات ان کی جو غلطیاں ہیں انہیں نمائع کر دے ان کی اصلاح کر دے یا ان کی کسی شدید غلطی کے اوپر مضمت کر دے تو وہ سادات سادات تو بہت دور کی بات ہے وہ ان کی نگاہ میں مسلمان بھی نہیں رہتا اور اس کے مظاہرے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اب یہ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ یارن آل رسول ہیں نبی کی آل ہیں سادات ہیں سیزادے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ میں صرف ان کی ایک چیز سے انکار کر دیا ان کی کسی ایک چیز کے اوپر مضمت کر دی ان کی کسی ایک بات کو رد کر دیا تو وہی سادات جو لائق تعظیم اور عزت معاب تھا وہ کفر کے دہانے تک پہنچ گیا کفر کے مقام تک ان لوگوں نے یہ جماعت کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو مظلمان نہیں ہے یہ کوعفر ہے یہ ہے وہ ہے وہ گمراہ ہے بند مذہب ہے یہ تمام چیزیں جب آپ کسی شخص کی یا شخصیت کی بات کی اور دلیل کی تاب نہ لاسکیں جو ابھی موجودہ معاشرہ ہے یا شروع سے لے کے آج تک ہر دور کے اندر یہ معاملات رہے کہ اگر آپ اس کی تاب نہیں لاسکتے سامنے والے کی تو آپ اس کے اوپر پھر اتنی انگوشت نمائی کریں کینچڑ اچھا لیں ان پر تبرہ کریں ان کی توہین کریں ان کی تظلیل کریں کہ اس کی ذات اس کی صفات اس کی جو پورا انفرسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے جب وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو لوگوں اور عوام الناس کے درمیان اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو اپنے دل سے اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت وزلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کے توہین اور تظلیل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو پتا چلا وہ چاہے سادات ہو یا کوئی بھی عزتدار شخصیت یا خانوادہ ہو اگر آج کے دور میں کسی شخص کی آئیڈیلوجی سے متفق نہیں ہے یا اتفاق نہیں رکھتا یا کسی چیز پہ اس کو اعتراض ہے تو وہ اس کی سیادت کو بھی نہیں دیکھیں گے اس کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں دیکھیں گے ایک دم سے ایک چھٹکے میں بلکہ نبی جب تک دیانت داری اخلاص محبت دکھاتے رہے عوام کے سامنے ظاہر کرتے رہے اس کے پیغام دیتے رہے جب تک محمد جیسا صادق و امین کوئی نہیں تھا تاریخ اٹھا لیں لیکن جیسے ہی جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر آپ نے اعلان حق کیا کہ وہ ایک ہے وہ وحدہولہ شریک ہے اسے مان لو فلاح پا جاؤ گے وہی قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتی تھی وہی انہیں جھونٹا کہنے لگی وہی انہیں جادوگر کہنے لگی وہی انہیں پتہ نہیں کیا آؤں باؤں بکنے لگی تو کائنات کے تاجدار کے ساتھ جب یہ قوم یہ کر سکتی ہے تو پھر ہم تو اس کی حال ہیں ہمارا تو بہت چھوٹا مقام ہو گیا اس ذات کے سامنے آپ کے سامنے تو بہت بڑا ہو گیا لیکن حضور کی ذات کے سامنے تو پھر آپ ہمیں کون سی گنتی میں گنیں گے اس کے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اختلاف اور یہ آپ کی ایڈیلوجیکل جو ڈیفرنس ہے اس کو سمجھئے اگر میں آپ سے اتفاق نہیں رکھتا تو میں آپ کو گالی گلوج اور بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کروں بلکہ میں اپنا ایک پوائنٹ افیو رکھ دوں آپ اپنا پوائنٹ افیو رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ دلائل رکھ دیں میں اس پہ دلائل رکھ دوں اور اس کے بعد میں ایک محبت اور ہیلتی ٹی بیٹ یا کچھ بھی کہہ لے آپ کنورزیشن کے بعد میں اس چیز کو ختم کر دیا جائے میری بات مستقر ہے آپ کی بات اگر میں آپ سے متاثر ہوں یا راضی ہوں یا آپ کی بات میرے سمجھ میں آئی ہے تو میں اسے ایکسپٹ کروں اور میری بات آپ کو آئی ہے تو آپ اسے ایکسپٹ کریں اس سختی کو اس متشددانہ سوچ کو ختم کریں اس فکر کو ختم کریں تب یہ معاشرہ اور سوسائیٹی فلاح کی طرف چاہے گی ورنہ تو لمحہ در لمحہ سیکنڈ در سیکنڈ یہ معاشرہ بربادی اور تباہی کی طرف بڑھ ہی رہا ہے اب اسے اور تیزی سے بڑھائیے یا اس کو روکنے تھامنے اور اچھائی اور فلاح کی طرف بڑھانے کے لیے کوششیں اور کہوشیں کیجئے اور نئی نئی جو ہے حل تلاش کیجئے اور اس انا کو ختم کیجئے یہ انا آپ کو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گی اللہ آپ سب کو سعادت کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے تمام جو حکم ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو بہت بہت شکریہ یہ مختصر پیغام آپ کے لیے تھا آپ اس چیز کو سمجھیں غور کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں فی امان اللہ